شانگیں منگوں کا ٹرائل آپ کر لیں ملٹری کوٹ میں ہو جو ماسٹر مائنڈو پلینر ہو نواز صریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ وزیراعظم ہو عشفریہ رائے کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی بھی میس ورلڈ بن جائے مریم نواز تو ابھی کسی طرح بھی تیار نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہر جلسے کے اوپر آکے کہتا تھا میں چٹان ہوں نو مئی سے ایک بات سنی اس نے آپ نے خان کے فیور میں عمران کھان کا ساتھ کڑاؤں کسی کا باپ بھی نہیں آ سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ زرتاج گل افغانستان بھاگ چکی سارے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے اگر میں ہوتا ہے نا جی تو میں جوتیاں بھی مار کر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں مباشر صاحب علکہ مباشر صاحب آپ کی ساری باتیں سچ ہوتی ہیں لیکن سب ہمجھ نہیں آیا اچانک سے ہی ہو کیا گیا عدالت نے فوجی عدالتوں میں جو سویلین کے ٹرائل پر حکمیں انتناہ دینے کی طرف سے وہ مسترد کر دی پہلے کہا گیا تھا کہ عید سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا لیکن اب جو ہے اس کو اتنا موخر کر دیا ہے صرف کیا وجہ بنید آپ یہ دیکھیں آج کس جج صاحب نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ فل بینچ ہونا چاہیے یا یا فریدی نے میں نے آپ کو کل کیا کہتا کہ پرابلم کس سے آئی ٹھیک ہے نا اس سے پہلے میں نے آپ کو جسس منصور علی شاہ کا کہا تھا وہ بھی نکلے اس سے پہلے میں جس جس بینچ کے مطلق آپ کو بتاتا رہا وہ ہوتا رہا آج انہوں نے کہہ دیا سیکرنڈ ویک آف جولائی تک سیکرنڈ ویک آف جولائی میں آئیں گے وہ ایک قسم کی رہنمائی کریں گے اور اس کے بعد وہ نکل جائے گا کیس یہ اگر کرنا ہوتا تو آج آبی زبیری پریزنڈ سپریم کورٹ بار اسوسییشن انہوں نے جو درخواست دی تھی اس کو بھی سن لیتے لیکن انہوں نے کہا نہیں اچھا دلائل سننے کو ملیں گے پھر سنیں گے بعد میں اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا کل کی جو پریس کانفرنس یہ نا مہاوش میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا آپ کو کہ یہ پریس کانفرنس بڑا ڈائریکٹ اور ٹھوک کر میسج دیا گیا کہ جو مرضی آئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ ہو رہا اور وہ کسی کی وجہ سے رکنا نہیں اور اور اب آپ کو بتاؤں کہ یہ ملٹری کوٹس افیکٹیو بھی ہوں گے چلیں گے بھی ٹرائلز بھی کریں گے سزائیں بھی دیں گے لوگوں کو پھر جساں ڈی جی آئی اس پی آئے نے ایکسپلین کیا ان کی مرضی آگے ہائی کوٹ بھی ان کے پاس افیلبل ہے اپیل کے لیے سپریم کوٹ بھی ان کے پاس افیلبل ہے تو جب مرضی جائیں اپیل کریں وہاں سر اب تو جج نے بھی کہہ دیا چیف جسٹس فل کوٹ اب بنائیں گے آپ کو لگتا ہے نہیں جی فل کوٹ نہیں بنائیں گے کیونکہ فل کوٹ بانی نہیں سکتا کازی فائز یا ساپ ہیلی کہہ چکے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اور اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈی بیٹ ہوتی رہ گی اس پہ تھا ٹھا 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 ہوتی رہ گی اور پھر یہ ڈی بیٹ فیصلہ ڈو ہفتے میں ویسے بھی یہ ڈی بیٹ نہیں رہ گی جب ہی آپ بات کر رہی ہیں دو ہفتے کے بعد اس کی کو ویلیو بھی نہیں رہ گی سر خبریں یہ بھی آرہی ہیں کہ خان صاحب کا ٹوائل بھی 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 بہت میں ہو سکتا ہے دائمی�� نہیں ہے وہ پر پہلانے کیا ، وہ طریق میں ہو وہ رہ گیا وہ شنگی پہلانے کے س IU alguém بھی وہ طریق میں اس طریقے اگری ملٹای وہاں چونگی پہلانے گیا اس ٹھا ٹھا ہماتے پڑانے میں بھی بارolia مک خانổیں بث بھی ہماتے پہ لکتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل وقت آگیا ہے سر ان پر تو مشکل وقت آگیا ہے لیکن نواز شریف صاحب کے لئے تو مشکلات آسان ہو گئی ہیں کل آپ جو بات کر رہے تھے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں گے اور جو صدر صاحب ہیں وہ آسیف علی زداری صاحب ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم وزارتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو ملنے والی ہیں سر ایسی ہیں کچھ خبریں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ وزیراعظم ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمیں پچھلی باری مجھے غیر قانونی طور پر ہٹایا گیا تو اور میرے دو سال رہتے تھے تو چاہے میں دو سال کے لئے بنوں یا اسے زیادہ کے لئے ایک دفعہ تو میرا حق ہے بننے کا تو وہ تو بڑے بزید ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک ویڈراؤ نہیں کیا ہے پرائم منسٹر شپ کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس سے تو جب اسے کریں گے اس کے بعد دوسرے کو پریزیدنٹ شپ جو ہے وہ مل سکتی ہے اگر ابھی پیپلز پارٹی ایکسپ کر لے پریزیدنسی تو پریمیر شپ کے اس سے ریس سے نکل جائیں گے پہلے میرا خیال ہے کہ پریزیدنٹ کا ڈیسائیڈ ہوگا پھر پرائم منسٹر کا ہوگا اس کے بعد کچھ نہ کچھ لیکن یہ ہے کہ the game is all سر کل آپ کہہ رہے تھے ان کی لڑائی ہونے والی ہے اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے ماملات ان کے بیچ میں تیپ آ جائیں گے یا نہیں خرابی ہوں گے ایونچلی دیکھیں لڑنا ہے لڑنا تو نہیں الگ ہونا ہے اور پھر پبلک پوسٹرنگ کے لیے لڑائی ہونی ہے کیونکہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہے اب الیکشن لڑیں گے تو اپنے ورکرز کو کیا کہتے ہیں آپ جوش دلائیں گے بڑکائیں گے تب ہی آپ کوئی کام کریں گے نا تو کس کے خلاف کریں گے ایک دوسرے کے خلاف ہی کریں گے نا تو ابھی یہ بس اور توڑے دنوں کی بات ہے اس کے بعد یہ آپ کو لڑائیاں ہم لڑائیاں ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے آج اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے یہ کہہ دیا تو سر مجھے یہ سمجھنے آئیے ہیں نواز شریف صاحب نے کتنی بار پرائم منسٹر بننا ہے وہ کیوں اب بھی ان کی خواہش ہے اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا بلکہ سب کو ہی لگ رہا تھا کہ مریم نواز کو آگے لائے جائے گا تین دفعہ تو بن چکے ہیں نواز شریف صاحب مریم نواز تو ابھی کسی طرح بھی تیار نہیں ہے وہ تو سی ایم پنجاب کے لئے کوشش کر رہی ہیں کہ سی ایم پنجاب وہ بن جائے اور وہ بھی نہیں بن سکتی میرا خیال ہے بہت مشکل ہو ویدن پی ایم ایل این ان کی بڑی مخالفت ہے تو یہ ہے کہ جان تک خواہشات ہیں مہاوش تو اشفریہ رائے کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی بھی مس ورلڈ بن جائے شوشمٹا سنگھ کی بھی خواہش ہوگی کہ دوبارہ سے وہ مس یونیورس بان جائے کئی کئی بار بننے کی کئی کئی بار بننے کی خواہش وہ کو غلط خواہش تو نہیں ہے دل کو تو نہیں آپ روک سکتے سر یہ ہمارے سیاسدانی ہیں جن کی خواہشات ختم نہیں ہوتی مجھے نہیں لگتا کہ باقی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا 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 ہے یہ میں ماتتا ہے تو سر اس ساری دور میں خان صاحب کدھر ہے کیا خان صاحب بالکل آؤٹ ہو جائیں گے خان صاحب جیل پہ ہوں گے مطلب ان کے بغیر ہوں گے الیکشنز ان کے بغیر ہوں نہیں الیکشن اب سب کچھ ان کے بغیر ہوگا صرف الیکشن نہیں اب سب کچھ وہ اب تو دیکھنا عید کے دن ان کو ملنے کون جاتا ہے چلیں میں ویش آپ ایک میرے سوال کا جواب دیں بلکہ دو تین سوالوں کے دے آج جواب آپ کو بڑا دل کرتا تھا آپ ہر دفعہ مجھے تانہ دے کے سوال کرتی تھی روزانہ دو ہفتے ہو گئے آپ نے شیخ رشید کے پر سوال نہیں کیا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ شخص جو ہر جلسے کے اوپر آکے کہتا تھا میں چٹان ہوں میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں یہاں پہ عمران کھان کا ساتھ کھڑا ہوں گزی کا باپ بھی نہیں آ سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ وہ باپ نے یا بیٹے نے یا جو بھی پوپی بتیجہ جو بھی رشداری ہے اس کی نو مئی سے ایک بات سنی اس نے آپ نے آپ نے خان کے فیور میں وہ بلکل چھپ ہے وہ ایک آئے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اپنی دن میں دو دوا اس کے بعد وہ نوازری کیا گینز وہ ذرداری کیا گینز کیونکہ اس کو پتا ہے دونوں پارٹیوں نے اس کو لینا تو ہے نہیں اور اس کی اپنی سیٹ اپ جانے والی ہے جب پنڈی میں جنرل ایکشن ہوگا تو تو وہ اسی امید پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا سائلنٹ ووٹر جو ہے وہ ان کو کسی طرح جتا دے لیکن وہ عمران کے ساتھ تو نہ کھڑے تھے نہ کھڑے ہیں اور باقی لوگ بھی جو چٹانے بن کر کھڑے تھے عمران کھان کے ساتھ کہاں گئے وہ لوگ کدھر گم ہیں آج آج مثلا مجھے کسی نے کہا ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی آسان نیازی جو ہیں وہ شاید اپ ترکی پہنچ گئے اور ہیز آن اس ویئر ٹو یو کے میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے چلے جائیں لیکن ان کو تو خان کے ساتھ نہیں ہونا تھا یا مراد سعید کو زرتاج گل بائی دوئے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے تو زرتاج گل افغانستان بھاگ چکی ہیں ان کا بھی پتا چلا دیکن یہ ہے کہ فکر نہ کرے وہ کیا کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک کیر بنائی گی ایک نہ ایک دن تو چوری تلے آئی گی قربانی کی عید ہونے دے تو بڑے لوگ کی قربانی ہونی ہے بکرے تو ویسی سار لیکن چھیک صاحب خان صاحب کے گینس بھی تو نہیں ہوئے نا جو بھی ہے حساب تو ہے چھیک صاحب جو چٹان بن کے کھڑے تھے نا وہ چٹان بہ گئی ہے پانی کے ساتھ بہ گئی ہے وہ پہاڑی چٹان جو ہے نا وہ کسی ریتی ریت کے اندر دھس گئی ہے وہ چٹان جو ہے اس کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کے فیتے شوٹ ہو گئے سر انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا خان صاحب سے ان کو زورتین ان کی اپنی پارٹی ہے مہاوش عوامی مسلم لیگ پھر بھی جو بھی تھا خان صاحب کے ساتھ تو کہتا تعلق کا اعلان تو نہیں کیا اور چھوڑیں سوال کا جواب آپ نے نہیں جہنا چٹان کے در ہے سر نگرہ وزیراعظم کے لئے سنائے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نام دیا گیا ہے اور جن کا نام دیا گیا ہے ان کا تعلق ملتان سے ہے اور دوسرے نام کا تعلق لاہور سے ہے سر یہ کون سے نام ہے کچھ پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا مجھے بالکل نہیں پتا اگر پیپلز پارٹی نے دو نام دی ہیں اور ملتان اور لہور کھوڈ بی انی بڑی اس گیس میری پیپلز پارٹی میں کسی دوست سے بات بھی نہیں ہوئی میں آج کروں گا کل آپ کو بتا سکتا ہوں سر شہباش حدیف صاحب نے وطن باپی ساتھی بیٹھر لگا لی ہے اور جو کانونی مہدین ہے اور سینئر رہنما ان سے مشاورت کی جاری ہے نوازشف صاحب کی واپسی کے لیے سر کیا لگتا ہے دوبائی میں کیا کیا معاملات پائیں دوبائی میں جو بھی معاملات ہوں گے اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آئینی طور پہ اس حچ کو ختم کیا جائے کہ میاں صاحب واپس آ سکتے ہیں اور کنٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اور یہ کہ انہوں نے سزا کھالی اٹھا لی اور وہ بھی غلط تب ان کا حق بنتا ہے تو سب سے پہلے یہ تیہ ہوگا تو باقی آگے باتیں تیہ ہوں گی اور یہی شباش حلیف کر رہے ہیں آکر لوگوں سے تیہ شباش شریف صاحب کو پرابلم نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب ہی دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے ان کی اپنی خواہش شباش شریف کی پولٹیکل احسیت کیا ہے میاں نواز شریف کے بغیر اصل میں تو لیڈر پی ایم ایل این کا نواز شریف ہے نا وہ کسی کو پساند ہوئی ہے نا اور اسے فرق نہیں پڑتا لیکن پی ایم ایل این ان سے بنتا ہی نواز ہے ٹھیک ہے نا ان سے کچھ اور تو بنتا ہی نہیں ہے تو شباش شریف صاحب دونوں صورتوں میں خوش ہوں گے آپ فکر نہ کریں مطلب ان کو پرابلم نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو وہ اظہار تھوڑی کریں گے کر کے کہاں جائیں گے سر تحریک انصاف کے جو رہنمائے علی محمد خان صاحب ان کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار پر لیا گیا ہے سر کوئی درجن بار کو رہا ہو چکے ان کو پھر گرفتار پر لیا جاتا ہے تو سر یہ انتقامی کاروائی نہیں ہے اگر میں ہوتا نا جی تو میں جوتیاں بھی مارتا آپ پتہ نہ کیوں یہ وہ آدمی ہے جو دروچری پڑھ کے اسیملی کے اندر جس نے اسطیفہ دیا تھا اور کوڈ میں آکے کلمہ پڑھ کے اس نے کہا کہ میں نے اسطیفہ نہیں دیا تھا تو ایسے آدمی کو کتنی کچھ جوتیاں پڑھنی چاہیے یہ جو فواج چودری ہے کہ میں تمہارے باپ سے بھی لوں گا زادی اس کو کتنی کیا کچھ آپ کہیں گی اس کو یا یہ عمر کیانی کرپشن کا بادشاہ یا یہ علی زہدی یا یہ عمران یہ سارے جو بھاگے ہیں اور وہ جانگی ترین گروپ میں چلے گئے ان کو کیا کہیں گی آپ ان سب کو اندر ہونا چاہیے میں تو ان کے کیوی کرپشن کے پر کہہ رہا ہوں میں کسی اور بات پر کہہ ہی نہیں رہا یہ سارے کرپٹ ہیں اور سارے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے سر پاکستان کا آئی ایم ایف سے مہدہ ختم ہونے میں صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں اور آگ سبا شبا شریف صاحب کا چند روز میں کوچھ چوتھی مرتبہ آئی ایم ایم کی منجن ڈیریکٹر سے رابتہ ہوا ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کوششیں رنگ لائیں گی مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائی کی اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کیونکہ پاکستانے بڑی میجر ان کی دمانڈز مانی ہے بجٹ میں کریکشنز کرنے کی کچھ کی بھی ہیں کچھ بائی تو بے ڈیمانڈز بھی ان کی صحیح ہیں کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے ان سے ہی اپنے خرچیں نہیں کام ہو رہے جبکہ کام ہونے چاہیے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بیجر میں فالدو کا کیا خرچ ہو رہا ہے تو اب آپ دیکھیں نا کہ سینٹ کے جو چیئرمن اور ماضی کے چیئرمن ان کی مرات ہی لے لیں بے شرمی سے یہ کس طرح کی لیجسلیشن کر لیتے ہیں پاس کر لیتے ہیں اور کس کا ذکر کرے تو یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کرتے رو کرتے رو دو دن بولو گے بھوک ہو گے پھر آگے ختم ہم نے جو لینے ہم لے لیں گے پھر آئی ایم ایف ٹھیک بھی کہتا ہے نا کہ یار تم لوگ مینیج تو کرتے نہیں تم لوگ تو لوٹنے آتے ہو تو سوٹنے آتے ہو تم کرزہ لے کے واپس کسے کرو گے سر لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو مہنگائی کم ہوگی مہنگائی پہ کنٹرول تو ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتی کم مہنگائی ہوگی جب آپ کا انڈیا وغیرہ سے ٹریڈ کھلے گا کیونکہ آپ کی فوڈ آئیٹمز آئیں گے گندم آئیگی ہے آپ کا ٹیمارٹر آپ کی پیاز آپ کی ادرک آپ کا لسن یہ چیزیں واقع سے آئیں گی تو ایک دم سے 40-50% آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ڈاؤن ہوگی اور ہم بیف بھی وہاں سے امپورٹ کرتے تھے تو بیف بھی آپ کا گوشت بھی سستہ ہوگا ایک دم سے تو یہ فائدہ اس چیز کا بھی ہونا ہے اس سے اس سے سٹیبلائز تو ہوگا لیکن فائدہ ٹریڈ کھلنے سے ہے ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگر میں ناظرین آپ کے پروگرام سے اتنا ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمیں اجازتیں اللہ علیکم